یہ یومِ افطار جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے یہ سجدہِ شکر ہے اللہ کے حضور کے مالک تُو نے ہمیں ہدایت عطا کی تُو نے ہمیں توفیق عطا کی اور تیری توفیق کے بغیر سخت گرمی کے یہ روزے ہم نہ رکھ پاتے تیری توفیق کے بغیر فاکے نہ کاٹ پاتے یہ تیرے ہی کرم سے تیری ہی دی ہوئی توفیق سے ہمیں صبر نصیب ہوا اصوم و نصف و صبر روزہ آدھا صبر ہے تو جس نے توفیق دی اب اسی کا شکریہ ادا کرنے کے لئے ہم کھلے میدان میں ہم مرکز میں ہم مسجد میں ہم مختلف جگہوں پہ جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کے اس بات کا اعلان کرتے ہیں مالک میری توفیق بھی تیرے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں تُو نے توفیق دی تو روزے رکھے گئے تُو نے توفیق دی تو گنتی کے دن پورے ہوئے تُو نے توفیق دی تو مالک تیرے ہی حضور حاضر ہوئے اور یہ تیرا ہی کرم ہے اور تیری ہی کرم نوازیوں کے رنگ ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے معاذ واللہ انی لاؤہبوکا اللہ کی قسم میں تجھ سے پیار کرتا ہوں پھر دوبارہ فرمایا واللہ انی لاؤہبوکا اے معاذ میں اللہ کی قسم تم سے پیار کرتا ہوں اور اس پیار کی وجہ سے حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو بتایا گیا میں تجھ کو وسیعت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا اس کو بھولنا نہیں ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اور وہ کیا اللہم آئینی علا ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت ایک اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کرنے کی تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی اس سے توفیق مانگی مالک نعمت بھی تو دے اور اس نعمت پر شکرانے کی توفیق بھی تو عطا کر اور اللہ فرماتا ہے میری دی ہوئی نعمت پر میرا جب تم شکر ادا کرو گے میری دی ہوئی توفیق کے ساتھ تو میں تم سے اہد کرتا ہوں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا اللہ حکر شکریہ سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے نعمت میں برکت ہوتی ایک دوسرے مقام پر کتنی خوبصورت بات ارشاد کی مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَزَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآَمَنْتُمْ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکریہ ادا کرو اور ایمان لاؤ اللہ کی چاہت نہیں ہے کہ تجھے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جو آگ تمہاری ہڈیاں توڑ کے رکھ دے تمہارا گوشت چلا کے رکھ دے اور تم وہاں ذلت سہو یہ تمہارے رب کی منشاہ نہیں ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بہارے نصیب فرمائے یہ تمہارا عمل ہے کہ تم عذابوں کو خرید رہے ہو تم عذابوں میں چھلانگے لگا رہے ہو اس کی مرضی کیا ہے اس کی رضا کیا ہے کہ تم شکر ادا کرو اس پر ایمان لاؤ تو وہ تمہارے گناہ بھی ماف کر دے تمہارے درجے بھی بلد فرمائے بلکہ ایک دوسرے موقع میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اشارت فرمایا کہ تم جہنم کے گھڑے میں گرنے والے تھے ایک جنبش پاکی دیر تھی کہ تم اندھن بن جاتے کہا کہ میری نعمت کا شکر ادا کرو کہ جس نعمت نے اس نعمت سے مراد محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جہنم سے نکال کے جنت کی رہوں پر ڈال دیا تو ہمارا رب ہمیں بخشنا چاہتا ہے ہمارا رب ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے رحمت رب بہانہ می جوئے اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کر دیئے اور بندوں کو بخشنا اسے بڑا پسند ہے تو وہ کتنا کریم ہے کتنا کریم ہے کتنا کرم فرمانے والا ہے کتنا رحیم ہے بندوں پر جب بندے عیدگاہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں اور چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ فرشتوں سے برماتا ہے کہ کیا مزدوری دی جائے اس مزدور کو جو کام پورا کرے تو وہ کہتے ہیں مالک اجر تو پورا ہی ملنا چاہیے تو فرمایا یہ چیخ چیخ کے جو مجھے پکارتے ہوئے آ رہے ہیں میں نے ان کو بخش دیا اور وہ چیخ چیخ کے کیا کہتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر